ہلو گائز میں مکسوار ایسل میں ہوں گلزار ایمن میں صد یکلوم آپ دیکھ رہے ہیں جی ہم تینڈی گریکشن یوٹیوب چینل آپ کا ہمارے اس چینل پر دل کی عطا کرنے سے اگر آپ دینے چاہتے ہیں اس طرح گریکشن ویڈیو تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب پر رمی کرتے ہیں ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو ویڈیو کا ٹاٹل ہے روڈ سن جمعو اور گیٹنگ ڈوائٹ انڈر سمار سیٹی پروجیکٹ تو دیکھتے ہیں سر سے پڑے ویڈیو پھر دیتا ہے اپنے ریکشن یہ جو ابھی سمار سیٹی کا کام چاہ رہا ہے یہاں روڈیں بن رہی ہیں یا گلیاں بن رہی ہیں بہت اچھے کام ہو رہے ہیں اور اچھا بھی لگ رہا ہے کیونکہ بڑے عرصے کے بعد یہ جو ایک ایسی یوجنہ بن رہی ہے جس کی وجہ سے آج ہماری گلیاں پول وغیرہ جو بان رہے ہیں جمعو میں اور بڑے ترقی کے کام ہو رہے ہیں اسپیٹلوں میں بڑی سفائی ہو رہی ہے سکولوں میں تو ہم چاہتے ہیں کہ جیسے گورنمنٹ ابھی ڈیویلمنٹ کر رہی ہے پہلے سرکاروں میں اتنا تو نہیں ہوا ہے لیکن آج جو سرکار ہے اس میں جو کام ہو رہے ہیں بہت اچھے کام ہو رہے ہیں یہ منوش سینا جی بہت اچھے انسان ہیں انہوں نے آنے کی وجہ سے آپ کو خود پتا ہے کہ جمعو میں چند دنوں میں کتنا بدلاؤ ہو رہا ہے اسپیٹلوں میں آپ جا کے دیکھو کتنا بدلاؤ ہوا ہے گاندی نگر ہو گیا ہمارا یہاں تو آپ کو پتا تھا بڑا بڑا حال تھا تھوڑی سی بارش ہو جاتی تھی تو پوری گاندی نگر کا جتنے حالات بہت خراب ہو جاتی تو آج روڑے ہمارا یہ کاسم نگر ہے ابھی بھی آپ نے نیچے دیکھا یہاں یہ نالا تیسری بار بن رہا یہ دو بار پہلے بھی بنا یہ بلاک ہو جاتا تھا گاند بند کی وجہ سے تو ابھی اس کا نیا انہوں نے پروجیکٹ نکالا ہے وہ بھی بن رہا ہے اور بھی بڑے کام ہو رہے ہیں بڑے دور تک ہو رہے ہیں دیکھو بھنڈی ہے ڈنگیاں ہیں اچھا یہ بانتلال سب جمعو میں اچھے کام لگے ہوئے آپ بارٹر ایریے میں بھی جاؤ وہاں بھی روڑیں بن رہی ہیں گلیاں بن رہی ہیں آنے والے چھے مینوں میں یہ اتنی اچھے ڈبلیمنٹ جمعو میں ہو جائے گی کہ جو بھی ہمارے جمعو کو دیکھے گا باکہ لگے گا سمارٹ سیٹی بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے سمارٹ سیٹی بن رہی ہے تو ہر آدمی کو اچھا لگ رہا ہے ہر گلی بن رہی ہے ہر روڑ بن رہی ہے تو یہاں پہ گاندی نگرہ اتھرہ روڑ میں جو پتھر لگ رہا ہے یہ پورا پتھر ہے جو سارا بار سے آ رہا ہے راجستان سے اس پتھر کی ایکی سترہ روڑ پر ویلیو ہے اور یہاں پہ سمارٹ سیٹی میں لگایا جا رہا ہے مین سیٹی میں لگا رہا ہے پہلے روڑیں ٹوٹی ہوتی تھی جگہ نہیں ہوتی تھی گاڑی لگانے کی کیا کیا نہیں اب اتنے بڑیے روڑ بن چکے ہیں اتنی بڑیے جانے کے ہر گلیاں نالیاں پھلیڈ آتا تھا جب بارچ ہوتی تھی پانی آتا تھا روڑوں میں آتا تھا اب بڑ جو نالے بنا دیا گیا ہے روڑ بنا دیا گیا ہے ہر آدمی کو اچھا لگتا ہے کہ سمارٹ سیٹی میں چلنے کے لیے گاڑی لگانے کے لیے ہر طرح کی مشکلہ جو دور ہوتا ہے رکسار بھائی ختم جو اب حقیقت کھل کر آ رہی ہے جیسے ہم ریکشن جمعو کشمیر میں کرتے جا رہے ہیں اور ہماری آرڈینس ہمیں بھی ادھر کی لوکل آرڈینس ہے وہ ہمیں بھی رکومنٹ ویڈیو کر رہی ہے کہ جمعو کشمیر کی سمارٹ سیٹی کی طرف جس طرح انڈیا بڑھ رہا ہے اور مہدیسہ بڑھ رہا ہے ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ جمعو کشمیر کس طرح سے وہ تبدیل ہو رہا ہے تو اصد بھائی آپ کیا کہیں گے کہ آپ کے لائیو ویڈیو میں آپ دکھایا گیا ہے کہ کتنی اچھی طرح ہو رہا ہے جمعو کشمیر میں کہتا ہوں جو آپ دکھائیں گے میں صرف اس پر تو ریکشن دوں گا چھلا پھر پھر رانچ ہے کہ جو فیلم ہے وہ دیکھتے اس پر ریکشن کرتے ہیں اصد بھائی جو حقیقت ہوگی نا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے بھائی ایسے ریکشن نہیں ہوتا اللہ آپ جو نظر آئی ہے کہ مطابق ریکشن کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے کر نا مطابق میرے بھائی جو حقیقت ہم اُس کے مطابق ریکشن کرتا ہوں جو آپ مدرسہ چھاپ میں ہے نا ریکشن ھو کر سکتے ہیں بھائی آپ کو علم ہونا چاہیے دنیا میں کیا ہوا accelerated کو ریکشن کریں میرے بھائی سمجھتے ہیں تو ہماری وہ ہوگی نا وہ آپ کا برین واش ایسا ہی ہو گیا میرے بھائی تو میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں اس کے بعد آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ سارا فیگ ہے یہ ویسے انہوں نے میں صرف فیگ نہیں کہوں گا اچھا میں یہ صرف یہ کہوں گا کہ جو آپ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں میرے بھائی خوش کون ہوتا ہے کہ ہم ادھر جا کر لائل گزارے گی میری بات سن میں بھائی ہم حقیقت بتانے کے لئے ادھر بیٹھے ہیں کہ وہ حقیقت کے بعد میں ہو رہی ہے یا جمعو کشمیر میں بچیت ہو رہا ہے آپ کو بیٹھے ہیں جیسا دکھایا جاتے آپ کو اس کی سمجھ ویسے ہی آتی ہے آپ کو میں تو یہ کہوں گا اچھا وہ کوئی انڈیا کے اور ساتھ جس دہاں ڈویلمنٹ ہو رہی ہے تو وہ جمعو کشمیر کا نام رہے رہے ہیں اچھا سمجھ میں آئی میرے بات یہ کمرشل وہ غلط ہو رہی ہے غلط ہو رہی ہے یہ ایک بات تھی مجھے کس لئے بٹھ دائیں مجھے گو قبول دیکھ بر جائے میں یہ نہیں کہتا کہ anyways یہ کشمیر میں نہیں ہو رہا ہے کے معافے ٹھائی میں یہ Wrap ہی یہ مسلمانوں کو نہیں ہوا ہے سمجھ میں ہی میرے بات یہ جو انڈیا MAYJs 53 ڈragen ہے ایک اوپا پہت رہے ہیں theo سمجھ میں ہی میرے بات یہ acompanھیڈا تھا وہ جو انڈیا کے مسلمانہ ٹھلے ٹھائٹی فائی مور رہے ہیں وہ انڈیا کے ایک نیچے پڑتا ایک اوپر پڑتا ہے خلا میں رہتے ہیں مجھے بڑا ہسی ہے دی یا رب کی بات ہے یا آپ کی مجھے نا دیتو بات سنیں ہمارا ختم ہو جاتا ہے جب آپ بات یہ کرتے ہیں نا کہ جمعہ جمعہ کشمیر میں مسلمانوں کو یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہمارے بھی بولتی بند کر دیتے آپ اور یہ حقیقت ہے میں جتنی بار بھی کہتا ہوں میرا اس میں اور زیادہ جڑا نا یقین اور بڑھا ہے جو ہماری اونیرز دیکھنے والے ہیں نا وہ بھی ہمیں کمنٹ میں بہت ہی دلتی کرتے رہے ہیں بھائی بات کرتی ہے انڈیا مسلمانوں کا یہ ہے ہی نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سوچ ہے بھی میں یہ سوچ ہے یہ جو آنگا فیوٹر سوچ ہوتی ہے میرے بھائیں یہ کسی کسی کو سمجھ میں آتی ہے یہ ہر کسی کو مجھے لاکھ مطبع کہ کہ مدرسہ چاپ ہے مجھے غصہ نہیں لگے گا کیونکہ میں نہیں ہوں اگر میں ہوتا تو میں کہتا کہ یہ میرے عمل کو اتنا بڑا کیوں کہتا ہے میں میں نے آئے تک مدرسہ دیکھا ہی نہیں حقیقت میں اچھا آپ میں حقیقت بتا رہا ہوں چھے مینے کے بعد آپ ادھر بیٹھنا کہیں چھوڑ نہ جانا ہے تو آپ کو میں اور میں چھے مینے کا آلٹی میٹ دیتا ہوں کہ جمہو کشمیر میں کیسا آپ جمہو کشمیر میں دوبارہ مردن شمالی کرتے گا مسلمانوں اور ہندووں کی تو میری بات اب وہ کتنی سچ ہے وہ خود بدا چل جائے گی میں نے ہر ویڈیو میں بولتا ہوں ادھر چاہے ہندو رہے مسلمان رہے وہ انڈیا کا حصہ ہے ہمیں ادھر مداخلت نہیں کرنی چاہیے ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے ہمیں تو یہ باتیں کرنی چاہیے ہمیں تو یہ باتیں کرنی چاہیے بھائی 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 میں آپ کو مثال دیتا ہوں جیسے کہ اسرائیل ابھی فلسطین کے ساتھ کر رہا ہے جو علاقوں کو اس کے پاس آ رہے ہیں تو پھر وہ تو اسرائیل ہی ہو گیا نا اس میں تو فلسطین کرنے کے بعد اسے پر کبضہ کرنے کے بعد اسے اپنا بھائیا گیا یہ اس کا حصہ ہے جو کشمیر کے ملک ہے بالکل الہر میری تو بات سنیں باہرا سے بھی ختم ہو گیا بھئی دلتار آپ کی صرف جمعوں کشمیر نہ کولاتا ملک ہے نہ کہ اللہ تلیٹری تو ان کا عائن تھا انہوں نے ہٹا لیا دعو بازی دکہ بازی اور مکاری سے لیا گیا اور کس مکاری سے اس قبضہ کرنے کے بعد اسے اپنا بنایا گیا یہ میں سب جانتا ہوں اور میں بہت سے بھی اتنی سی کرتا ہوں کہ میری باتوں سے زیادہ انتشار نہ فیرے اس لیے میں کنٹرول رہتا ہوں اور خموش رہتا ہوں زیادہ بھولتا نہیں میرے بھائی ابھی اللہ کی پناہ ابھی تم خموش رہتا ہے ابھی سیدھی سی بات ہے زمین پھڑ گیا گی بیسے کرنا شروع کر دوں تو آر سے برداشی نام رہے بھائی بات بھائی یہ ہے ان وہ ترقیقہ رہا ہے تو ہم بھائی ہماری فطرت ہے جلنا وہ تو ہم جلیں گے بھائی وہ سمارٹ سیدھی کی طرف بڑھ رہا ہے جی ٹوئنٹی سیگمنٹ ہو رہا ہے آنے والے چند سالوں میں بھائی کو جارے پاکستان حصہ ہوگا وہ چلے گی نا ہم جو کہتے ہیں نا کہ یہ جمہو کشمیر کے علاقہ آنے والے کچھ چند سالوں میں یہ نام ہی ختم ہو جائے گا کہ یہ کلاکہ کونسا نام کر دیا جائے گا تبیر کر دیا جائے گا تم کاظم ان کا اپنے نام مرز رہا ہے تو مقصد تو میری بات کرنے کا بھائی 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 ختم ہو گیا بس ایک نکتہ پکڑا بھائی تو یہ انڈیا مسلمانوں کا ہے یہ کشمیر مسلمانوں کے لیے ہونا چاہیے آپ جانا ہو نا عزاز کشمیر اس وقت جو پاکستان کا حصہ ہے ادھر وزٹ کر لیں کہ کیا پتا وہ اگلے چھ سالوں چھ ماہ میں یا سال میں وہ ایڈیا کیسا ہو جائے گریٹ بھائی گوڑ بھائی آپ کی بال میرے دل پر لگی ہے کہ میں سب ہی تمہیں ایک خوبصورت وادی تھی جس کا ہم وزٹ نہیں کر سکے میں نے وال لیا کہ آپ کی بات بھائی یہ جو دولیمیٹ کر رہے ہیں ہم اس پر ضرور کرنا چاہیں گے اگر یہ دولیمیٹ ہے ہم ادھر کر رہے ہیں تو یہ بھی کشمیر کے لوگوں کے لیے فیدہ ماندہ ہے سود ماندہ ہے اور کشمیری کمار کی بار کشمیر ہم صرف مسلمان نہیں صرف مسلمان نہیں ہے ادھر تمام مذہب کے لوگ بچتے ہیں اور ہم صرف اپنے مسلمانوں کو دل سے بگا کرتے ہیں واقعی بہار میں بات ہی نےسی ہے یہ ہماری فطرت ہے اس ہی اسی سوچ اور اسی فطر کی وجہ سے ہم نیچے جارے ہیں مسلمان حقیقت بات ہے کیونکہ ہم دوسروں کو دوسروں کو ہم Phi dancing interfering نہیں چاہتے دوسروں کو حقوقش دینے نہیں چاہتے یہ حقیقت ہے ہمیں صرف زندہ بار وہ بھی جتنی مرضی وہ بھی سنی مسلمان ہیں آج جتنی مرضی تقریر کا بھی سنی مسلمان شیعہ بھی نہیں وہ بھی بھی نہیں باقی کوئی بھی نہیں کیونکہ ہم ہیں اہلے سنت صرف سنی مسلمان زندہ رہے ہیں باقی جائیں باہر میں قتم ہو جائیں باقی تمہیں قتم نشتہ تمہیں کرتے ہیں آپ کو ماری ویڈیوز لگی ہوگی ملتا رہے ہیں ویڈیو مناٹا اکسا تب تک دیجئے اجازت اللہ